بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ہم آگے دیکھیں گے کہ کس طرح سیمیٹری کا استعمال کر کے ہم یہاں سے اپنی کلکولیشن کو آسان بنا سکتے ہیں ایمپیرزلا کو ہم پچھلے لیکچرز میں ڈسکس کر چکے ہیں اور آج کا جو لیکچر ہے اس میں ہم اس کی اپلیکیشن کو دیکھ رہے ہیں پہلا جو اپلیکیشن ہے وہ ہے کہ سالینائیڈ کی وجہ سے جو مگنٹک فیل پیدا ہوتا ہے تو وہ کتنا ہوگا اور کن چیزوں پر ڈپینڈ کر رہا ہوگا سالینائیڈ ہوتا کیا ہے پہلے تو یہ جانیں سالینائیڈ ایک لانگ کائل ہوتا ہے جس میں بہت سارے لوپس ہوتے ہیں جس طرح کہ سمجھ لیجئے ایک سپرنگ ہے تو وہ سپرنگ ٹائپ کی جو وائر ہے اس کو ہم سالینائیڈ کہہ سکتے ہیں جیسے آپ کو یہ ڈرائنگ نظر آ رہی ہے اس میں ہمارے پاس یہ ایک سپرنگ ہے جس میں یہاں پہ ایک دو تین چار پانچ لوپس دکھائے گئے ہیں یہ کہیں زیادہ ہو سکتے ہیں اس سے اور اس سٹ اپ کو ہم نے ایک بیٹری کے ساتھ کنیکٹ کیا ہے اور یہاں سے یہ سورس آف کرنٹ ہے ہمیں کرنٹ دے رہا ہے اور یہ کرنٹ یہاں سے ہوتا ہوا ادھر جب پہنچتا ہے تو یہاں یہ کائل یوں ہمارے پاس اورینٹڈ ہیں اپر سائیڈ جو ہے اس میں کرنٹ اندر کی طرف جا رہا ہے اور یہاں پہ باہر جو لور سائیڈ ہے ان لوپس کا وہاں پہ کرنٹ باہر کی طرف آ رہا ہے تو اوہر آل ہمارے پاس جو کرنٹ کا ڈیریکشن ہے وہ یوں ہے سمجھ لیجئے کہ یہاں پہ کرنٹ جو ہے اگر میں یہ فنگرز ہیں تو ہرائٹ ہینٹ کے تو یہاں پہ یہ کرنٹ کا ڈیریکشن جو ہے وہ انٹو دا پیج ہے اور ادھر یہ کرنٹ کا ڈیریکشن جو ہے وہ آؤٹ آف دا بورڈ آ رہا ہوگا اچھا پوری ایک کائل کو لے کے ہم میگنیٹک فیلڈ کو ڈسکس کرنے سے پہلے اگر ہم ایک سنگل لوپ کو دیکھ لیں جس کو ہم پچھلے لیکچرز میں کر چکے ہیں تو ایک سنگل لوپ کو اگر آپ دیکھیں یہاں پہ ہم نے اس کو کنیکٹ کیا ہے یہ پاسٹر ٹرمینل ہے یہاں سے کرنٹ جاتا ہوا یوں جائے گا اور پھر واپس لور ٹرمینل میں آکے یہ کرنٹ اپنا ایک سرکل کمپلیٹ کرے گا تو اس سرکل اس لوپ میں کرنٹ انٹی کلاک وائز فلو کر رہا ہے اب یہاں پہ رائٹ ہینڈ رول کا استعمال کر کے جو ایک کائل کے لیے ایک لوپ کے لیے رائٹ ہینڈ رول ہے وہ ہمیں کہتا ہے کہ آپ کی جو کرلنگ فنگرز ہیں وہ کرنٹ کی ڈریکشن کو شو کریں گے اور جو تم ہے وہ مگنیٹک فیلڈ کو شو کریں گے اگر آپ کو پچھلی لیکچرز یاد ہوں تو وہاں پہ آپ نے کہا تھا کہ اگر آپ کے پاس ایک سٹریٹ وائر ہے تو یہ اس میں کرنٹ کا ڈریکشن ہو تو اس صورت میں ہمارے پاس یہ تم جو ہے یہ کرنٹ کا ڈریکشن دے گا اور اس کے علاوہ یہ جو کرلنگ فنگرز ہیں یہ مجھے مگنیٹک فیلڈ کی ڈریکشن کو دیں گے تو اس طرح کی ایک مگنیٹک فیلڈ کا ایک سرکل بن رہا تھا کلوز سرکل بن رہا تھا یہاں پر اگر میں اس لوپ کے لفٹ پورشن میں دیکھ لوں مطلب اس پورشن میں دیکھ لوں تو اس پورشن پہ میں وہ والا رول اگر اپلائی کر لیتا ہوں تو یہ کرنٹ کا ڈریکشن ہے اور یہ کرلنگ فنگرز ہیں یہ مگنیٹک فیلڈ کو رپریزینٹ کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس وائر کے اس سیکشن کے لفٹ سائٹ پہ جو مگنیٹک فیلڈ ہے وہ آٹ اف دا بورڈ آ رہا ہے کیونکہ فنگرز باہر آ رہے ہیں اور اس سائٹ پہ جو فنگرز ہیں وہ انٹو دا بورڈ جو آ رہے ہیں تو لہٰذا مگنیٹک فیلڈ جو ہے وہ انٹو دا بورڈ ہے میں نے اس کو لکھا ہوا ہے بی آر مطلب مگنیٹک فیلڈ بکاز آف دا کرنٹ وچیز اردال رائٹ آف دی لوپ اسی طرح یہ جو نشان آپ کو نظر آ رہا ہے یہ شو کر رہا ہے کہ مگنیٹک فیلڈ باہر کی طرف آ رہا ہے وہ لفٹ سیکشن کی وجہ سے ہے لفٹ سیکشن پہ اگر میں وہی رائٹ انڈ رول اپلائی کر لوں جس میں یہ تم کرنٹ کا ڈریکشن اور یہ مگنیٹک فیلڈ تو یہ کرنٹ کا ڈریکشن اور یہ مگنیٹک فیلڈ آپ دیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس سیکشن کی وجہ سے جو مگنیٹک فیلڈ ہے اٹھ دا لفٹ آف دس سیکشن وہ سارا کا سارا کیا ہوگا آؤٹ آف دا بورڈ ہوگا تو یہاں جتنا بھی ریجن ہے وہ آؤٹ آف دا بورڈ ادھر بھی شو ہو رہا ہے ادھر بھی شو ہو رہا ہے اس کی اگر میں یہاں پہ دیکھ لوں اس سیکشن میں دیکھ لوں تو یہاں پہ اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر لفٹ سیکشن ہو یا رائٹ سیکشن ہو آف دا کائل دونوں کی وجہ سے کائل سے باہر مگنیٹک فیلڈ ایک دوسری کو کینسل کر رہے ہیں اگر یہ دونوں برابر ہیں تو ایک دوسری کو بالکل کینسل کریں گے اگر دونوں میں توڑا بہت ڈیفرنس ہے تو پھر اس صورت میں یہاں پہ ان کا جو افکٹ ہوگا وہ نگلیجبل ہوگا وہ بہت زیادہ سمال ہوگا کیونکہ فیلڈ جو ہیں وہ ایک دوسری کے اپوزٹ ہیں اسی طرح یہاں پہ اگر آپ دیکھیں اس سیکشن میں بھی یہی ہے آپ اپنی یہ رول استعمال کر لیں دونوں سیکشن کے لئے اس لوب کے دونوں سیکشن کے لئے تو یہاں پہ کیا ہوگا یہاں پہ میرے پاس یہ ہوا کرنٹ کا ڈریکشن ڈاؤن ورڈ ہے تو لہذا ادھر اگر آپ دیکھیں انر سائیڈ میں میرے فنگرز باہر کی طرف آ رہے ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ یہاں پہ مگنٹک فیلڈ جو ہے وہ اس کا ڈریکشن باہر کی طرف ہے لیکن پھر اس کے جو یہ سیکشن ہے اس میں اگر آپ دیکھیں میرے فنگرز اندر کی طرف جا رہے ہیں تو یہ جو لفٹ سیکشن ہے اس کی وجہ سے مگنٹک فیلڈ کے ڈریکشن کیا ہے انٹو دا بورڈ ہے اور دوسری کے لئے مگنٹک فیلڈ کے ڈریکشن جو ہے وہ آؤٹ اف ڈا بورڈ ہے رائٹ سائیڈ کے لئے تو یہاں آؤٹ اف آؤٹر ریجن میں مگنٹک فیلڈ ایک دوسری کو کینسل کر رہے ہیں انر ریجن میں مگنٹک فیلڈ خواہ اس سیکشن کی وجہ سے ہو یا اس سیکشن کی وجہ سے ہو یا ایون یہاں کی وجہ سے ہو یہ جو اپر سائیڈ ہے اس لوب کا تو یہاں پہ بھی مگنٹک فیلڈ اگر آپ یہ مگنٹک فیلڈ استعمال کرتے ہیں کرنٹ اور مگنٹک فیلڈ تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں یہ انر سائیڈ میں مگنٹک فیلڈ آئینز جو ہیں وہ باہر کی طرف آ رہے ہیں تو اوورال اس لوب کے اندر مگنٹک فیلڈ ایک دوسری کو ایک دوسری کے ساتھ ایڈ ہو رہے ہیں اور آؤٹر ریجن میں ایک دوسری کو وہ کینسل کر رہے ہیں ایک دوسری سے سبٹریکٹ ہو رہے ہیں تو لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ آؤٹسائیڈ دا لوب فیلڈ is very weak because they are کینسلنگ تو ایچ ایدر اور انسائیڈ دا لوب فیلڈ is strong because they are سپورٹنگ تو ایچ ایدر اب یہی جو کنسپٹ ہے وہ ہم استعمال کرتے ہیں ایک سالن آئیڈ کے لیے تو یہاں پہ چونکہ ایک لوب تو اب ہے نہیں یہاں پہ اب سو منو لوب ایک کا جو ڈائریکشن ہے اگر میں وہ لوب کے لیے جو یہ کرنٹ کا ڈائریکشن ہے اور یہ مگنٹک فیلڈ کا ڈائریکشن ہے اگر وہی رول ادھر بہت ساری لوب کے لیے استعمال کر لو تو یہ یہاں پہ کرنٹ جو ہے وہ انٹو دا پیج جا رہا ہے اور ادھر کرنٹ جو ہے وہ آؤٹ آف دا پیج آ رہا ہے تو لہٰذا یہ میرے پاس کرنٹ کا ڈائریکشن ہوا اور یہ مگنٹک فیلڈ کا ڈائریکشن ہوا تو یہ سائیڈ ایک نارت ہے اور یہ سائیڈ اس کا کیا ہے ساؤت ہے اچھا اب وہ ہمارا جو ٹاسک ہے ابجکٹیو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے یہاں پہ جانا کہ آؤٹر ریجن میں لوب کے آؤٹر ریجن میں مگنٹک فیلڈ بہت زیرا کمزور ہے اور انر ریجن میں مگنٹک فیلڈ جو ہے وہ سٹرانگ ہے اب ٹاسک یہ ہے کہ یہ سٹرانگ جو ہے تو یہ کئی چیزوں پر ڈپینڈ کرتا ہے ہم اس کو کیسے سٹرانگ بنا سکتے ہیں اور کیا کچھ ہمیں کرنا ہوگا سو دیٹ کے مگنٹک فیلڈ جو ہے وہ یہاں پہ سٹرانگ ہو یا ہم مگنٹک فیلڈ کیسے کلکلیٹ کر سکتے ہیں ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہاں پہ مگنٹک فیلڈ کتنا ہے اس کو معلوم کرنے کے لئے ہم نے ایمپیرزلا کا استعمال کرنا ہے اب ایمپیرزلا پیورلی کیا ہے انٹیگریشن اور کلوز لوپ اس کو میں ایکویشن نمبر ون کہتا ہوں یہاں پہ انٹیگریشن جو ہے وہ لیند کی اوپر ہو رہا ہے انٹیگرنٹ ہمارے پاس مگنٹک فیلڈ ہے اور آئی انکلوز ہمارے پاس کیا ہے یہ وہ ایمپیریل لوپ ہے جو پچھلے لیکچر میں ہم پڑ چکے ہیں جو اس کے اندر ایک کرنٹ ٹوٹل آ رہا ہے سو اگر میں یہاں پہ مگنٹک فیلڈ کو کلکولیٹ کرنا چاہتا ہوں ایمپیرزلا کو یوز کر کے تو پہلے تو مجھے کلوز لوپ بنانا ہوگا سو کلوز لوپ میں کچھ اس طرح سے ایک ریکٹنگلر شیپ کا لے رہا ہوں اے بی سی ڈی اے یہ میرے پاس ایک لوپ بن رہا ہے اب اس میں اس پورے کلوز لوپ کو میں چار حصے میں ڈیوائیڈ کر رہا ہوں اے ٹو بی بی ٹو سی سی ٹو ڈی اینڈ دی ٹو اے سو یہاں پہ یہ جو انٹیگریشن ہے یہ میرے پاس لائن انٹیگریشن میں انٹیگریشن ہے اور اس کو میں اے ٹو بی کر رہا ہوں پہلے پھر اس طرح بی ٹو سی سی ٹو ڈی اینڈ دی ٹو اے میں اگر یہاں پہ ڈاٹ پرڈکٹ کو ختم کر رہا ہوں تو ظاہر ہے کہ کاز کا جو ریشو ہے وہ لے کر آوں گا سو بی ڈی ایل کاز آف زیرو اب دیکھیں اے بی کے ساتھ اے بی کے کیس میں مطلب یہاں پہ جو میرے انٹیگریشن کا ڈیریکشن ہے وہ یہ ہے اور جو مگنٹک فیلڈ کا ڈیریکشن ہے وہ بھی وہی ہے سو لہٰذا یہاں پہ انگل کتنا ہوگا زیرو اسی طرح بی ڈاٹ ڈی ایل کاز آف نائنٹی اب بی ٹو سی اگر آپ دیکھیں میرے انٹیگریشن کا جو ڈیریکشن ہے وہ یہ ہے اور مگنٹک فیلڈ کے ڈیریکشن یہ ہے تو انگل جو بن رہا ہے وہ کتنا بن رہا ہے نائنٹی انگل بن رہا ہے سو لہٰذا کاز آف نائنٹی جو ہے وہ کتنی کے برابر ہوتا ہے وہ زیرو ہوتا ہے اسی طرح جو انٹیگریشن کا ڈیریکشن ہے وہ لیفٹ رائٹ ہے سو لہذا انگل کتنا بنے گا ون ایٹی تو کاز آف ون ایٹی اسی طرح یہاں پہ دوسری کیس میں بھی جب میں اے ٹو ڈی آوں گا تو یہاں پہ میں نیچی یوں آ رہا ہوں مگنٹک فیلڈ کے ڈیریکشن یہ ہے تو انگل جو بن رہا ہے وہ نائنٹی کا بن رہا ہے سو لہذا کاز آف نائنٹی کتنا ہوتا ہے زیرو اسی طرح اگر آپ اس میں دیکھیں یہاں پہ یہ جو چونکہ یہ جو اے جو اے سے بی تک جو لنٹ ہے وہاں پہ یہ آوٹر آف دی لوب ہے سلینائیڈ سے باہر ہے سو لہذا وہاں مگنٹک فیلڈ کیا ہوگا بہت زیادہ کم تقریبا زیرو سو میرے پاس جو انٹیگریشن ہے وہ آ جائے گا کلوزڈ انٹیگریل اور بی ڈوڈی ایل اس ایکول ٹو مائنس جو کہ کاز آف ون ایٹی کی وجہ سے آ رہا ہے کیونکہ کاز آف ون ایٹی کتنے کے برابر ہے مائنس ون کے برابر ہے تو مائنس سی ٹو ڈی سی ٹو ڈی اور بی انٹو ڈی ایل اب یہاں پہ اگر میں اس مائنس سے چھوٹکارہ حاصل کرنا چاہتا ہوں تو انٹیگریشن کے لیمٹس کو چینج کر لو یہ ابھی سی ٹو ڈی میں اس کو ڈی ٹو سی بنا رہا ہوں تو جب میں انٹیگریشن کی ڈیریکشن کو چینج کر لوں گا تو اس صورت میں جو ہمیں ایک نیگٹیو سائن جنریٹ ہوگا اور وہ نیگٹیو سائن اس کے ساتھ ملٹیپلائے ہو کر پلس بنا دے گا سو ڈی ٹو سی ہمارے پاس لیندھ کی اوپر اپلائی ہوگا اور لیندھ کی اوپر جب انٹیگریشن اپلائی کریں گے تو ڈی ٹو سی ہمارے پاس ٹوٹل کیا ہے وہ لیندھ آف دی ریکٹینگل ہے سو لہٰذا یہ میرے پاس آ جائے گا بی ایل اس کو میں نام دیتا ہوں ایکویشن نمبر سیکنڈ اب اگر ایکویشن نمبر سیکنڈ کو میں ایکویشن نمبر ون میں پوٹ کر لوں تو اس کی جگہ پہ میں پوٹ کر رہا ہوں بی ایل سو بی ایل اس ایکویشن نمبر سیکنڈ میو ناٹ این آئی اور یہاں پہ آئی انکلوزڈ میرے پاس کتنے کے برابر ہے این آئی یہاں پہ اگر آپ دیکھیں کتنے وائرز انکلوزڈ ہیں ون ٹو تری یہ فرسٹ اور ففت یہ دونوں اس لوب سے باہر ہیں سو لہٰذا وہ ہمارے پاس ادھر شامل نہیں ہوں گے ادھر ہمارے پاس ان کی وائلی کیا ہوگی تری ہوگی اچھا اب یہاں پہ میرے پاس یہ وائلی جب میں پوٹ کر رہا ہوں تو بی ایل برابر آجائے گا میو ناٹ این آئی اور پھر بی ایس ایکول ٹو میو ناٹ آہ کیپیٹل این ڈیوائیڈ بائی کیپیٹل ایل انٹو آئی اور کیپیٹل این ڈیوائیڈ بائی کیپیٹل ایل ہمارے پاس کتنی کے برابر ہے سمال این نمبر آف ٹرنس پر اینٹ لند کے برابر ہے سو یہ وہ مگنیٹک فیلڈ ہے جو کسی ایک سالینائیڈ کی وجہ سے پیدا ہوگا اچھا اب اگر آپ اس ایکویشن پہ غور کر لیں تو ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ مگنیٹک فیلڈ ویدن دا سالینائیڈ پوزیشن ڈیپینڈنٹ نہیں ہے جب پوزیشن ڈیپینڈنٹ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہر ایک جگہ پہ آپ کوئی بھی پوائنٹ کسی بھی جگہ پہ لیں سالینائیڈ کے اندر تو وہ کانسٹنٹ ہوگا اگر وہ ڈیپینڈ کرتا ہے تو نمبر آف ٹرنس پہ اور کرنٹ پہ سو لہٰذا ان دو چیزوں کو چینج کرنے سے ہم مگنیٹک فیلڈ کو چینج کر سکتے ہیں لیکن یاد رکھیں کہ یہ ایکویشن ویلڈ اس وقت ہے اگر یہ جو کائل ہے اگر وہ بہت زیادہ اس کا لنٹ ہو اور پھر اگر اس کا لنٹ کم ہے لٹ سے تو اس صورت میں پھر یہ ایکویشن صرف یہ جو درمیانی ریجن ہے وہاں تک تو ویلڈ ہے لیکن جو جو ہم سالینائیڈ کے اند تک جائیں گے تو اند پہ یہ ایکویشن کی ویلڈیٹی جو ہے وہ پھر چیلنج ہو رہی ہے کیونکہ یہاں پہ جب ہم اس کو سالف کر رہے تھے تو ہم نے کہا تھا کہ انٹیگریشن سے ہم نے مگنٹک فیلڈ کو باہر نکارا تھا اور کہا تھا کہ مگنٹک فیلڈ جو ہے وہ کانسٹنٹ ہے لیکن مگنٹک فیلڈ ایڈ دا انڈ آف دی کائلز کانسٹنٹ نہیں ہوتا اور وہاں پہ پھر ہم اس کو اپلائی نہیں کر سکتے